اسماعیلی فرقے کے بارے میں آپ کے لیے یہ جاننا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ پوری دنیا میں اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے ڈیٹھ کروڑ لوگوں میں سے تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ اسماعیلی پاکستان میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن اور طرز زندگی تو دوسرے عام پاکستانی مسلمانوں جیسا ہی ہوتا ہے مگر ان میں کچھ ایسے خاص اور دلچسپ اقائد و آداد بھی پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں عام پاکستانی بہت کم جانتے ہیں مثلاً اسماعیلی فرقے میں ہر بچے کا چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھنا لازمی مانا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ آج بہت سے اسماعیلی اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں اسماعیلی فرقے کے لوگ بیٹیوں کی شادیاں عموماً ان کے بال ہی ہونے کے کچھ ہی عرصے بات کرنے پر اعتقاد رکھتے ہیں مگر پاکستان کے دیگر فرقوں کا رنگ بھی ان پر چڑھ چکا ہے لہٰذا اس فرقے کی لڑکیوں کی شادیاں بھی پاکستان میں لیٹ ہونا معمول بن چکا ہے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسماعیلی کمیونٹی میں شاید ہی کوئی خاتون ایسی ملے کہ جو زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو گل گل بلتستان کے علاقوں میں اسماعیلی فرقہ کے لوگ غالب اکثریت میں ہیں جہاں خواتین کی تعلیمی شرعہ سو فیصد اور مردوں کی تقریباً پچانوے فیصد ہے جس جس علاقے میں اسماعیلی فرقے کے لوگوں کی اکثریت ہے وہاں پر حیرت انگیز طور پر کرائم ریڈ یا تو صفر ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے زندگی کے ہر شعبے میں اسماعیلی خواتین نہایت اعتماد کے ساتھ اور بلا روک ٹوک برابر کی شریک ہیں کاشتکاری ہو یا دکانداری ملازمت ہو یا امور خارادانی جینس پہنے یا شلوار کمیز ہجاب کریں یا دوبتہ شانوں پر لیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا یہاں جو بھی جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اسماعیلی فرقے کی طرف سے مفت سہر اور افتار کا انتظام موجود ہوتا ہے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو ناشتہ اور لنچ بھی بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے یہاں رمضان المبارک کے دوران کچھ لوگ کھانے پینے کی دکان دن میں بند رکھتے ہیں اور جو دکاندار اپنے کاروبار کھولنا چاہیں تو ان پر گاہک کھلے عام موجود نظر آتے ہیں آپ اتاباد جھیل کے کنارے بیٹھ کر گرم چائے اور پکوڑے نوش فرمائیں یا خنجراب سے پہلے فوجی چیک پوسٹ پر کافی سے لطف اندوز ہوں پھندر جھیل کے کنارے تازہ ٹراؤڈ مچھلی کی آیاشی کریں یا کھلتی نام کے چھوٹے سے گاؤں میں تازہ چیری درخ سے توڑ کر کھائیں یا کسی کے روزے یا ایمان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ اسمائلی فرقے کے لوگ محذب، تعلیم یافتہ، وسیع القلب اور نہائیت نہمان نواز ہوتے ہیں کاروبار کرنے میں ان کی ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری اور شرافت میں بہری فرقہ کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سال دوہزار تیرہ کے دوران انٹرنیٹ پر دنیا کے امیر ترین حکمرانوں کی فیرس شائع کی گئی تھی تب دنیا کے سب سے امیر ترین گیارہ حکمرانوں میں سے چھے مسلمان بادشاہ سلطان یا شہزاد شامل تھے دنیا کے ان امیر ترین حکمرانوں میں ایک ایسی شخصیت بھی شامل تھی کہ جو اسمائلی فرقے کے مطابق صرف دلوں پر حکومت کرتی ہے یعنی اس شخصیت کے پاس حکومت کرنے کے لیے کوئی ملک نہیں ہے اور وہ شخصیت تھے پرنس کریم آغا خان اسمائلی فرقے کے مطابق ان کا شجرہ نصب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سجا ملتا ہے لاکھوں اسمائلی جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں انہیں حاضر امام کے طور پر مانتے اور ان کے دیدار کے لیے ہما وقت منتظی رہتے ہیں اسمائلی فرقے کے لوگ مہنتی امن پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی انہیں خوبیوں کی بدولت آج یہ لوگ خوشحال بھی ہیں تاجکستان کے صوبہ بدخشاں میں کافی اسمائلی آباد ہیں 1996 میں پرنس کریم آغا خان تاجکستان آئے تو وہاں کی اسمائلی کمیونٹی نے اتنے بڑے پیمانے پر خوشی اور جشن منایا تھا کہ جیسے اسمائلی کمیونٹی کے لیے آغا کی وہاں آمد عید ہو گئی ہو آغا تاجکستان اور افغانستان کے وارڈر پر گئے تو افغانستان اور پاکستان کے شماری علاقوں سے آئے ہوئے ان کے بے شمار پیروکار ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھے آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ آغا کے خاندان کا تحریک پاکستان میں بھی بڑا اہم اور کامیاب رول رہا تھا پرنس کریم آغا خان کو دنیا کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کا مکمل ادراک ہوتا ہے ان کا ایک ریسرچ گروپ روزانہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور حالات سے متعلق انہیں ایک مفصل ریپورٹ تیار کر کے دیتا ہے جسے روزانہ آغا رات سونے سے پہلے اچھی طرح پڑتے ہیں پاکستان کی طرح آغا خان فاؤنڈیشن تاجکستان میں بھی بہت فال ہے آغا خان فاؤنڈیشن نے تاجک حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں کے بدخشان صوبے میں کسانوں کے ٹھیکے کی مدت ایک سال کے بجائے پانچ سال کر دی جائے تاجک حکومت کی جانب سے ایک تجریز پر فوری عمل ہوا وہاں کے کسان زراد میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک ہی سال میں وہاں فی اکٹ پیداوار دگنی ہو گئی اسماعیلی کمیونٹی کے مطابق آغا کریم کے پاس حکومت کرنے کے لیے کوئی ملک تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس حکمت دانائی شعور علم اور عقل کی دولت ضرور موجود ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار دنیا کے مطمول ترین لوگوں میں ہوتا ہے آغا کریم پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں کرتے اور عالمی حالات پر اپنا نکتہ نظر پیش کرتے ہیں آپ دنیا کا کوئی ایسا مشہور لیڈر نہیں دکھا سکتے کہ جن سے پرنس آغا نے کبھی ملاقات نہ کی ہو اسماعیل یا ان فرقوں کا اسم عام ہے جو امام صادق کی شہادت کے بعد آپ کے فرزن اسماعیل یا امام کے پوتے محمد بن اسماعیل بن جعفرل صادق کی امامت کے معتقد ہیں اور مخلف ممالک میں مخلف ناموں مثلا باطنیاں تعلیمیاں سبیہ ہشیشیاں ملاہدہ اور کرامتہ کے ناموں سے جانے جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی اسماعیلی فرقے کے لوگ دیکھے یا ان سے ملاقات کی ہے اگر کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اسماعیلی لوگ کیسے اخلاق و اتوار کے مالک ہوتے ہیں میں ہوں شکیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ پریک ویڈیوز ناظرین گرامی اسماعیلی فرقے کے اہم ترین عقائد کے حوالے سے بات کریں تو اسماعیلی فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے ساتھ ادوار کے ساتھ میں دور میں امام مرتبہ ناتک پر ارتکا پاتا ہے لہٰذا چھٹے دور کا ساتھ میں امام محمد بن اسماعیل ہے جو پردہ سطر یعنی غیب میں چلے گئے اور جب وہ ظہور کریں گے تو وہی ساتھ میں ناتک اور مہدی اور قائم ہوں گے وہ اس عالم کے آخری دور میں وجود کے حقائق کو آشکار اور عدل کو دنیا بھر میں نافذ کریں گے یہ وہی دور ہوگا کہ جس دور کے بعد جسمانی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اسماعیلی فرقے کے لوگ آیات احادیث اور شریح احکام کی تعویل کے قائل ہیں اور اسی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے جو ان تعبیلات اور باطنی معنی کو ان کے لیے واضح اور آشکار کر دے اسماعیلی استلاح میں امام کی دو قسمیں ہوتی ہیں امام مسکر اور امام مسود امام مسود وہ ہوتا ہے کہ جو امام کا بیٹا ہو اور اس کے بیٹوں میں سب سے اہم ہو وہ امامت کے تمام اسرار سے واقف ہو اور اپنے زمانے کے انسانوں میں سب سے بڑا ہو لیکن اس کا اپنے بیٹوں پر کوئی حق نہیں ہے اور امامت صرف اس کے ہاں ایک ودیہ یعنی امانت کی طرح ہے جبکہ امام مسکر وہ ہوتا ہے کہ جو امامت کے تمام خصوصیات کا حامل ہو اور اس کو حق حاصل ہے کہ امامت کو اپنے بیٹوں اور جانشینوں کے سپرد کر دے اسماعیلی فرقہ آج دو مزید فرقوں آغا خانی اور بہرا میں بٹا ہوا ہے آغا خانی فرقے کے تقریباً دس لاکھ افراد ایران پاکستان وستی ایشیا افریقہ اور ہندوستان میں رہتے ہیں ان سب کا پیشواج یعنی پرنس کریم آغا خان ہے جبکہ بہری فرقے کی آبادی تقریباً پچاس ہزار ہے جو پاکستان کے کراچی جزیرہ تنمائے عرب خلیج فارس کی ساحلی ریاستوں اور شام میں سکونت پذیر ہیں یہ لوگ بظاہر دعودی بہریوں سے مختلف ہیں افغانستان میں انہیں مفتدی کہا جاتا ہے اور ان کی خاصی آبادی کافرستان یعنی نورستان جلال آباد خوان اور یاسین میں سکونت پذیر ہے ہندوستان اور پاکستان میں اسماعیلی مراکز دوسرے ممالک سے کہی زیادہ ہیں اور ہندوستان کے علاقوں مروارہ، اجمیر، راجبوتانہ، ممبئی، بروتھا، کھورج اور کشمیر میں اسماعیلی عبادت گاہیں موجود ہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تمام اسماعیلی آغا خانی نہیں ہیں جبکہ بہری جماعت کے دائی بھی ان سے بیلکل الگ ہیں وہ لوگ ہندوستان کے علاوہ امان، مسکت، رنگباس اور تنزانیہ میں بکسرت آباد ہیں عالمی ریپورٹس کے مطابق پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کی لوگوں کے مالی علمی اور صحت کے عمور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیویلپمنٹ نیٹورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ادارہ دنیا کی تقریباً 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا میار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے آغا خان ڈیویلپمنٹ نیٹورک کے زیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلس سرویسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بیلڈنگ سرویسز، آغا خان ایکنومک سرویسز اور آغا خان ایجنسی فار مایکرو فنینس شامل ہیں جن کی نکرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے ہیں انہوں نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا جس سے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراجی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی جو ملک میں اپنی طرز کی منفرد درستگاہ ہے اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کی آرکیٹیکچر فرم پیٹی انٹرنیشنل لے تیار کیا تھا آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردہ رضا کیا ہے سن انیس سو اسی میں آغا خان فاؤنڈیشن نے اس خطے میں آغا خان رولل سپورٹ پرگرام آغا خان ہیلس سرویسز اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں نمائع کردہ رضا کر رہے ہیں آغا خان چہارم کو مخلف ممالک نے متدد اعزازات اور خطابات سے بھی سرفراز کیا ہے انہیں بیس ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا اور دنیا کی انیس بہترین یونیورسٹیز نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری اتا کی ہے انہیں جو اعزازات اتا ہوئے ہیں ان میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ہزہائی نس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی بریٹش ایمپائر کا اعزاز کینیڈا کی اعزازی شہریت امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنسز کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشانے امتیاز کا اعزاز شامل ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا